تھوڑی سی خوش تھی کہ اس نے کہا اتنے عرصے کے بعد جائے بھی ہے جائے بھی بھی ہے میں بھی مطلب دل ٹوٹا ہوا پاش پاش ہوا لیکن مسکرہ بھی رہی ہوں میں جانا نہیں چاہا رہی تھی کہ میں اس کو اس حال میں جھوڑ کے واپس نہیں آ سکتی میرے امریکہ کا not even from the trust fund جو ہے اس سے بھی نہیں پاکستان بھیجو گے اب امریکہ میں تو مقدمہ نہیں چلا سکتا کیا پتہ چین میں انہاں نے مار مور دیا جیل کارنسویل جو ہے نا ڈیالس فورٹ ورٹ میں ایک ملٹری بیس کتیس مارچ کی صبح تھی اور ٹوم براکہ کے شو میں وہ ایک دم آفیا کی تصویر آئی تو میں راؤنڈ کر رہی تھی ہاسپٹل کا اور ہماری آنکھوں کے سامنے تھی اغواہ ہونے کے ایک دن پہلے تھا قانون کی تو جس طرح دھجیاں آفیا کے کیس میں ہوئی ہے نا سب کے سامنے بہت واضح اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ڈاٹ ٹی وی کی ایک اور پاڈکاسٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاصل ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فوزیا صدیقی صاحبہ ڈاکٹر آفیا امریکہ میں قید ایک پاکستانی خاتون ان کی بہن کے حوالے سے سب لوگ انہیں جانتے ہیں میڈم ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ڈاٹ ٹی وی کے سٹوڈیو میں اور گفتگو کا آغاز بھی ہم یہاں سے کرنا چاہیں گے کہ آپ کی ظاہر ہے بیس سال بات ملاقات ہوئی ہے چند دن پہلے ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ سے فورٹ ورث میں تو ظاہر ہے آپ کے لیے بہت ایک جذباتی لمحہ ہوا ہوگا اگر کچھ چیزیں ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں کہ وہ ان کی صورتحال کیا تھی اور آپ نے کیسا محسوس کیا وہاں پہلے تو مہتاب بھائی بہت بہت شکریہ and it's a pleasure and an honor to be here with dot tv آپ میرے حالیہ وزٹ کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ کو بھی احساس ہے سب کو کہ یہ کتنا جذباتی موقع بیس سال کے بعد کسی بچھڑے ویسے ملو تو ظاہر ہے ایک دل میں ایک ایسے ایسے ولبلے اور ایک پورا سمندر تھٹارے مار رہا ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملاقات ہوئی اس میں positive جو ہے وہ یہ کہ جو افواہیں چل رہی تھیں کہ آپ یہ زندہ نہیں ہے تو آپ یہ زندہ تو ہے مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ زندہ ہونے کے باوجود شاید زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکے اس کی حالت ایک زندہ لاش کی طرح بہت برے حال میں تھی اور یہ بات بھی بہت واضح ہو گئی کہ جو ابھی تک بیانات ہمیں ملتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ تو بالکل ٹھیک تھاک ہے اور تو یہ سب چیزیں غلط تھیں اور اگر ایسا تو ایسا کیوں کیا گیا اور پھر یہ جو بیانات ہوتے تھے جو کہتے تھے پچھلی حکومت میں تو خاص طور پر ایک اچھا ایک پورڈ ہو رہا تھا کہ وہ تو جی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تو ہم کیا کریں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو میری امی نے ایک ہی آہ پورے بیس سال کے عرصے میں کی تھی میرے سامنے اور صرف آہ ہی کی تھی اور کہا تھا یہ بات میں نہیں مان سکتی جب میری امی کو کہا تھا کہ ہم کیا کریں ہنٹی آپ سے تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی اب میرے کہا یہ بات میں نہیں بات سکتے ہیں اور آج یہ باتیں کھل کے سامنے آگئیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اس پساری کو تو دوہزار سولہ میں گیا دیا گیا تھا کہ تمہاری مہاں تو وفات کر گئی ہیں اور تمہارے بچے اور بہن اور سب کو تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا ہے یعنی کہ دونوں طرف یہ کیا جاتا ہے آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہم سے نہیں کرنا چاہتی اس کو کہتے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہماری سیفٹی سیکیورٹی کا ایشو ہے گروہ کانٹیکٹ تو یہ ڈبل گیم کیوں کھیلا گیا یہ اس سے کیا حاصل ہوا مجھے پاتا نہیں لیکن ایک چیز تو سامنے آتی ہے کہ شاید پچھلی حکومت کو وہ آہ لگی اچھا تھوڑا سا اگر ہم وہ کریں کہ جہاں آپ کی ملاقات ہوئی وہاں کا ایک اٹموسفر کیسا تھا اور آپ کی کیسے ملاقات ہوئی اچھا دیکھیں وہ جو ہے نا اٹموسفر میں نے کافی ڈسکرائب کیا بھی اور وہ یہ جیل کارسویل جو ہے نا ڈیالس فورٹ ورٹ میں ایک ملٹری بیس پہ جب باہر سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں اس کے نا تو گرین لونز ہیں ایسے لش پش گرین کہ آپ کہیں کہ کیسے ہریالی کیسے بہات اور اس میں یعنی ایسا پرسکون سا لگ رہا جیسے کہ وہ بھیڑیں چر رہی ہیں ادھر ادھر کوئی گھوڑے نظر آ رہے ہیں گائے یہ نا کیسے اور پھر جب وہ باہرے آتی ہیں ایک دم سے اٹلیسی گلی آتی ہے اس کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ باہرے آتی ہیں اور پھر ایک دم ایسے لگتا ہے ایک تضاد جب باہر اور اندر کا کہ وہ ایک زمین اور آسمان جو ہے آپ کہیں کہ تب بڑا تضاد نہیں ہے جو اس میں تضاد تھا وہ باہرے ہیں اور وہی دیکھ کے انٹیمیڈیشن ہوتی ہے مجھے جو ہے ان لوگوں نے ہی دیں میں پیچھے کے راستے سے وہ کیا تھا تو وہ جو میں بھیانک بڑی بڑی جو وہ لگی ہوتی ہیں اور وہ سیکیورٹی کی وہ فینسز جو ہے جو فینسز اور وہ تو انہ نے پیچھے کے ایک راستے سے جو ان کے اپنے پلائیس اور اس کا ہوتا ہے نا تو اندر سے لے کے گئے تھے تو اتنا برا نہیں تھا جتنا جو سامنے سے آئے تھے جن لوگ کو نہ تو ان کا جو حال بتا بہرحال یہ بھی اتنا کوئی pleasant جیل والے جو تھے پروفیشنل کوئی باڈی سرچ وغیرہ نہیں کی ظاہر ہے وہ تو میٹل ڈیٹیکٹرز اور وہ سارا وہ تو منشیات وغیرہ کی چیکنگ تو وہ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کچھ اعلان و اعلان کی ہے ساری سب چیزیں وہ شیٹرز اور ہر گھاٹ کے اس پہ اتنے ساری چامیاں یہ بڑی بڑی چامیاں وہ ہیلے میں چھن 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 جیل ایسی ہے اس میں کوئی فرنیچر وغیرہ جیسے ہے نہیں تو خالی دیوان ہے اور وہ بھی موٹی موٹی دیوان ہے کانکریٹ کی ہے اس کے ساتھ ذرا سا بھی کچھ ہوتے ہیں ایسی گونج کیا کہتے ہیں اور تمہیں ایکو جو ہوتا ہے بازگشت تو وہ ہی کو چھن 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 وہ ہورر موویز ہوتی ہیں گریکولا کی ٹرانسلوینیا کیسل جو ہے اس کا وہ تو وہ بالکل وہ والی فیلنگ آ رہی تھی دل تہلا دینے والا بلکل حالان کی میں کوئی وہ نہیں ہو مجھ سے بہت اعترام سے بھی بات کرے تھے پھر وہ ساری بند ہوئی پھر وہ پتلی سی گھلی میں سے لے کے گئے ہمیں چلتے گئے چلتے گئے پھر اکتام سے اور دو دروازے کھلے وہ ہوئے پھر وہ ہی وہ ساری جن 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 ہوئی پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا آپ کا سوڑی بہت بڑا ہے جیسے بس جتنی میں بیٹھی ہوں دو لوگ کے بیٹھنے کی سمجھ لیں اس میں نا ہمیں دروازہ کھول کے اور اندر کر دیا ہم بیٹھے تو اکتام سے ادھر سے سائٹ سے وہ کھلا تو ایک چھوٹا سا شیشہ کھلا اور باہر سے آواز آئی آفیہ کی آواز بالکل آفیہ کی تھی تو میں نے کہا رہے آفیہ یہ میں اکتام اٹھی یہاں سے آئی گی دروازے کی طرف تو وہ وہاں سے اکتام شیشہ تھا ادھر اور اس میں سے آفیہ کی اکتام شکل آئی نا کہ جیسے آفیہ آئی ہے اندر اور اس نے اکتام مجھے دیکھ کے اس نے وہاں سے ظاہرہ وہ دیکھ کے ایک آنکھوں میں خوشی آئی تو میں بھی مڑھ کے وہ وکیل ساتھ تھا تو اس نے کہا وہاں یہاں نہیں وہاں ایک دم مڑھ کے میں آگے بڑھی تو ظاہرہ وہ بیچ میں شیشہ تھا اس نے بھی ہوں ہاتھ رکھا میں نے بھی رکھا اور بس پھر اکتام سے دل بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت جو کیفیت ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا دل اتنے عرصے کے بعد میں مل ہوں میں اس کو گلے سے بھی نہ لگا سکتوں اس کا میرا میں صرف ایک ہی چیز میں میں جانا نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو اس حال میں چھوڑ کے واپس نہیں آ سکتی میں بالکل میں نے ان کو بھی کہا تھا میں نے جج کو بھی کہا تھا کہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑ کے واپس آنے کا میں نہیں جانا چاہتی لیکن زبردستی جو بھی وجہ تھی انہوں نے مجھے بھیجا یہ لیکن اس طرح سے میں نے کہا چلو کچھ نہیں تو میں اس کو گلے لگ کے اس کا کچھ ہم بھی بات لوں لیکن یہ بھی نہیں کرنے دیا اور پھر وہ فون پہ اٹھا کے پھر آپ بات کریں یعنی آواز بھی ان کی ڈائریکٹ نہیں آ رہی تھی وہ بھی اس فون کے تھو آپ کی ہو رہی تھی وہ پھر فون کے تھو ہی حالانکہ وہ جب دروازے دروازے شاید وہ کھلا تھا تو اس کی وہاں سے آواز جو آئی تھی کہ مجھے کہاں چونکہ اس کو بتا نہیں تھا کہ ہم آنے اس کو بتایا غالباً نہیں تھا کہتی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تو وہ اس کی ڈسٹنکٹ آواز میں جیسے میری آواز بھی ایک ڈسٹنکٹ آواز ہے جو لوگ دور سے پہچانتے ہیں اکثر بزار میں ہوتی ہوں یہ ہوتا ہے تو مڑکے اگر میں کچھ بات کر رہی ہوں تو کہتے ہیں ہم آپ کی آواز سے پہچانیں تو آفیا کی بھی اسی طرح سے صحیح صحیح تو بس پھر کیا کہنا تھا کہ میں تو اس کی حالت ہی دیکھ کے میں تو میری بہن ہی نہیں تھی وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آفیا ہے زندہ ہے لاش ہے ساس لے رہی ہے سب کچھ ہے نا لیکن نہ شکل وہ نہ وہ آنکھ ہیں نہ وہ آنکھوں میں چمک نہ وہ چنچل نہ وہ ریڈینس کچھ بھی نہیں ہے بے جان سی جیسے چیز ہو جو بات بھی کر رہی ہے جو سب کیا بتاؤں میں بھی مطلب دل ٹوٹا ہوا پاش پاش ہوا لیکن مسکرابی رہی ہوں کوٹ میں بھی جا رہی ہوں ہس کے فوٹو بھی کھچوا رہی ہوں لوگوں کے شکریہ بھی ادا کر رہی ہوں لیکن اچھا یہ آپ کی ملاقات کی ڈیوریشن کتنی تھی تقریباً کتنی دیر آپ کی ملاقات رہی ہے پہلے دن جو تھی وہ تقریباً نائنٹی منٹس تو ہنڈرڈ منٹس تھی دوسرے دن سینیٹر صاحب وکیل صاحب تھے مجھے ساتھ بیٹھنے دیا تھا تو وہ بھی ایسی تھی نائنٹی منٹس تو تیسرے دن وکیل کے پاس الگ سے لیگل بیزٹ بھی تھا نائنٹی منٹس کا تو وکیل نے کہا کہ وہ بھی آپ ہی لے لو تو وہ تقریباً تیم گردے کی ملاقات توٹل ان سے اچھا یہ ابھی تو آپ نے بیان کیا تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ ڈاکٹر آفیا پہلے کیسی تھی آپ ان کو جیسے آپ نے ڈسکرائب کیا کہ وہ ان کی پرسنیلٹی وہ نہیں تھی تو اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لئے آپ اس کو بھی ڈسکرائب کر سکیں گے اس سے پہلے کی جو آفیا تھی وہ کیا تھی دیکھیں آپ اگر گوگل کریں اور آفیا کی وہ سپیچ دیکھیں نائنٹین سیونٹی نائن کی نائنٹین ایٹی نائن کی نائنٹین نائنٹی نائنٹین نائنٹی کی ہے نائنٹی ون کی ہے پیلے رنگ کے کپڑوں میں تو آپ اگر وہ دیکھیں تو وہ آفیا وہ مسکراہت اس کی بڑی بڑی آنکھیں وہ بات کرنے کا انداز فل آف لائف پیشن اور ایک ریڈین ایک ایک ایسی چیز تھی آفیا میں جو ہر کوئی اس سے محروب ہوتا تھا وہ بات کرتی تھی تو بڑے بڑے سکولرز بھی اس کو سننے میں ابھی بھی علم ہے اس کا سب چیز ہے لیکن وہ جو ایک لائف اس کے چہرے پہ جو ایک چمک اس کی آنکھیں بلکل اندر دھس گئی تھے چندی چندی سی نظر آ رہی تھی بلکل اندر دھسی میں تھی یعنی بلکل ڈی ہائیڈریٹیڈ ایک وہ چہرے پہ جب پہلے دن میں گئی تھی تو اس کو یہ ہجاب نہیں تھا اس کے پاس ایک لائک اتنا چوڑا سا کپڑا تھا جو اس نے یوں کر کے اکیا ہوا تھا تو یہ زخم یہاں پہ سب نظر آ رہے تھے وہ چہرہ جلاوا پراپر ہجاب دے دیا تھا وہ اس لیے کہ میں نے اس کو پیسے شاید میں پیسے لیوں گے میں نے اسی دن پہلے دن پیسے پیجوا اس کو چونکہ میں نے پوچھا میں نے کہا جو پیسے بھیج رہی ہوں ہم لوگ بھیجتے ہیں وہ تمہیں ملتے ہیں یا نہیں تو اس نے کہا مجھے اتنے ٹائم سے نہیں ملائے پہلے تو کافی فری دے دیتے تھے یہ لوگ ابھی اس کے بھی پیسے لیتے ہیں تو کافی بھی نہیں چائب اتنے عرصے سے نہیں پی تو میں نے فورا میں نے ان سے جیل والوں سے یہ تو میں نے خود ہی بات کی ان سے میں نے کہا میں بھیج رہی ہوں ابھی میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کومیسری میں ہوتا ہے آپ جو بھی بھیجنگی ملیں گے میں نے کہا مجھے حساب چاہیئے اس کا جو میں بھیج رہی ہوں آخر اس کو کیوں نہیں ملے تو وہ کچھ اپنا کچھ بتا رہے تھے وہ میں نے کہا کہ وہ کلائیو لائر جو ہے وہ اس نے میں ابھی بھیج رہی ہوں تو آئی ویل چیک تو جیسے ہی آن لائن اب تو ٹرانزیکشن ہو جاتے نا وہ تو تو اس نے بتایا کہ گھنٹے میں ہی اس کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ تمہیں مل گئے تو نیکس دے یہ ہے کہ اس کو پورا پروپر سکارف تو وہ پورا ڈھکا ہوا تھا پھر اتنا چہرہ نظر آرہا تو وہ ایک ظاہرہ ہے اور نہیں ہو سکتا دوسرے یہ کہ آواز میں اس کے وہی وہ تھی یعنی کہ کتنی بھی فیزیکلی ویک نا آپ اگر خالی آواز سنیں گے نا جی جی اور زخموں کو ڈھاب دیں گے اور خالی آواز سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بلکو ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے اگر مئی والدہ سے بات ہوئی ہوتی آپ ان کے بھی وہ دیکھیں نا کہ وہ فیزیکلی کتنی بھی ویک وہ جب وینٹی لیٹر سے بائی پیپ سے اتنی تھی اور اکسیجن پہ تھی جب بھی ان کی آواز میں ایک کچھ شاید ہماری فیملی کا وہ جو آفیا میں بھی کہ آواز سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ تو یہ چیز تھی پھر دوسرے دن تو دوسرے دن پھر جب اس کو کومیسری ملی یعنی کومیسری میسیجوں چیزوں کا آرڈر دیا تو وہ تھوڑی سی خوش تھی کہ اس نے کہا اتنے عرصے کے بعد چاہی پیئے چاہی پیئے ٹی بیگ لیا آپ کو پتا ہے ہمارے تو چاہی کے بغیر جو ہے میں حالا کہ بالکل چاہی نہیں پیتی لیکن آفیا کو چاہی کا کافی کا شوق تھا والد صاحب ہمارے پیتے تھے اپنی نہیں پیتی تھی میں نہیں پیتی تو تو وہ بولی اس کو یہی بھی آتا اس نے کہا آپ کو وہ ہوگا کہ نہیں چاہی سے کیا وہ ہوتا ہے یہ لیکن مجھے چاہی ملی میں اس کو اچھا لگا اس نے پھر پتے کیا کیا کہ وہ کینز کا ہماری بروری کی ہوتی ہے تو اس کے سکس پیک وہ لیا اور وہ اس نے سارے جو پریزنرز اس میں تھے ان کو بات میں نے کہا تم نے اتنے سے میں نے سب تین سو ڈالر میں نے اس میں سے بھی تم نے سب بات دیا تو بولی دیکھیں ان کا بھی تو جن کے پاس نہیں آتا ہوگا ان کا بھی تو دل کرتا گا میں نے کہا میری بہن آئی اس نے پیسے دیا تو میں ان کے ساتھ شیئر کر یہ آفیہ یہ وہی آفیہ پہلے والی اندر سے نکلی جب اس کو ایک وہ ہوا جب سینیٹر صاحب نے سلامہ اکبال کی اور سورہ مریم اس کی بات ہو رہی تھی تو اس نے سورہ مریم سنائی حافظ قرآن تھی تو اس نے سنایا ساری وہ چیز کی تو وہ ملاقات جو میرے پہلے دن کی وہ حالت اور وہ تھوڑی سی بہتر تو اس سے تھوڑا یہ ہوا کہ چلو اچھا ہوا میں آگئی لیکن پھر تیسرے دن کی ملاقات کہ پھر میں جا رہی ہوں کم آؤں گی چھوڑ کے جا رہی وہ جو مجھے جو وہ تھا اور وہ چھوڑ کے آنا وہ آخری وہ اور وہ چن چناہت اور وہ جو باہر مسلسل وہ ہل کے جب میں تصویر میں لے کے گئی تھی تو وہ میری کوٹ کی جیب میں پیپر تھا نا تو ظاہر ہے وہ میٹل اس میں تو وہ رکھی ہوئی تھی تو میں نے نکال کے اور میں نے دکھایا کہ بچے چھوٹے سے تھے نا تو ہم یہ دیکھو یہ آٹھویں کلاس نائن ٹین اس طرح بڑے ہوتے میں دکھاؤ بیس سال بلوک ہے تو پھر وہ اگدم سے میں بڑے دکھاؤ گی وہ کہہ گی کہ کیا دکھا رہے تو ماں ہے لیکن میں نے یہ سوچ کے نا تو میں نے کولاجز بنائے تھے چار بنائے تھے ہر دو سال کے کر گریجویشن یہ یہ اس کا پہلا دن میڈیکل کالج کا یہ دوسرا یہ چھوٹا اس نے یہ کیا یہ اس کا یہ تو وہ بھی نہیں دکھانے دی جیسی میں نے بس یوں کر کے شیشے پہ لگایا اب سوچیں شیشے پہ کاغذ دروازہ کھلا اور فورا لے لیا اچھا وہ آپ سے لے لی گئی وہ تصویر نہیں دکھانے کی کون سی یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی شیشے کے پار کاغذ کا وہ دکھانے ہوں نہیں دکھا سکتے آپ کے پاس بند آپ ملنے کیوں نہیں دے رہے تھے یہ کیوں شیشہ حالان کہ ان کے پریزن مینول میں ہے فیملی وزیٹ جی فیملی جو ہے نا یعنی بلڈ فیملی وہ فیملی وزیٹنگ روم ہے ان کا اس روم میں ہوتی ہے اور وہ کھلی ہوتی ہے وہ پہ وینڈنگ مشین بھی ہوتی ہے آپ پیسے لے جا سکتے ہیں آپ بیٹ کے ساتھ چائے پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں کھوک وغیرہ وینڈنگ مشین میں کچھ کھا بھی سکتے سنیکس بھی لے سکتے اور تین گھنٹے کی ہوتی ہے اور وہ ہر ہفتے میں دو دن یعنی شہ گھنٹے ہر ہفتے یہ فیملی وزٹ کا یہ ہے تو لیکن میں بیس سال کے بعد گئی ہوں اتنے احسان کر رہے میرے اوپر کہ ہم آپ کو ملانے اور اس طریقے سے تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے اور تکلیف دینے کے لئے کیا گیا سب کچھ تو یہ تھا اگر آپ یہ بتا سکیں کہ جیسے آپ نے اپنی فیملی کا ذکر کیا تو آپ پوری فیملی ہی بہت ایڈوکیٹڈ ہے اور خود آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور آفیا بھی ڈاکٹر تھی امریکہ سے بھی انہوں نے پڑھا تو کچھ تھوڑا فیملی ہسٹری کے بارے آفیا میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھی آفیا پی ایڈی تھی اور اس نے بچوں کی ذہنی پرداشت میں پی ایڈی کی تھی آفیا کا کیا ہمارا سب کا یہ تھا اور اسی وجہ سے نہ ہمارے والے صاحب نے ہمیشہ انگلین میں رہے بہا رہے یونائیٹ نیشنز کے لیے بھی کام کیا قربانی دے کے بنایا کہ ایک اسلامی فلاحی مملکت بنے گی تو ہم اگر بہار سے پڑھ کے اگر ہمارا ٹیلنٹ ہی برین ڈرین ہوتا رہا تو گین کہاں سے ہوگا پاکستان فورورڈ کیسے جائے گا تو اپنی بچوں کو سب کو خود بھی یہ کیا کہ یعنی امی پریگنن تھیں تو ڈیلیوری کے لیے پاکستان آئیں کہ کہ لالج نہ آ جائے کہ وہاں کا پاسپورٹ یہاں تو لوگ جاتے ہیں کہ وہاں پاسپورٹ مل جائیں لیکن یہ محبی وطنی اور اس کا ایک جذبہ تھا ہمارے یہ منورپور ادھے پور اور یہ ان کا نام آپ نے سنا راجستان جی فتح پور سیکری جی فتح پور سیکری میں سلیم الدین چشتی رحمت اللہ اللہ کا مظاہر ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں ہماری امی کے دادا پر دادا سب پوری شجرہ ہے حضرت عمر فاروق سے ہوتے وے سلیم الدین چشتی رحمت اللہ اللہ اور اس سگے پر دادا کے پر دادا کے دادا ہیں وہ یہ خانداد سب چیز جو ہے قید آزم کو دی پاکستان بننے کے بعد کلیم میں کچھ نہیں لیا سوائے علم کے کچھ اور نہیں کتنے پوری پوری گاؤں کے گاؤں پورے شہر کے شہر پورا منور پور دسٹریکٹ تھا پورا ادہ پور منور پور امی کے والد کی ریت ہو گئی تو مجھ ہے مہین نہیں سب دیا تا قائد آزم کو اور ان کی یعنی قائد آزم کے جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور رئیس ممہ اللہ ان کا مغفرت فرمائے ان کا انتقال ہو گیا لیکن انہوں بتاتے کہ جب یہ دیا انہوں نے اتنا سب کچھ تو وہ اور یہ کہ دیا دیکھیں آپ علمیاں دیکھیں کہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی ہے اس کی عزت محفوظ ہو یہاں پہ ہم کس طرح کر کے ہم نے ملک بنایا ہے اپنا سب کچھ دیکھ اور یہ باقی سب کچھ بھی ہم کچھ نہیں لے رہے سب ہم پاکستان کو دے رہے کہ تاکہ بچیاں یہاں پہ محفوظ رہے اچھی تعلیم حاصل کر سکے اسی گھر کی بچی جتنی دولت اور جتنی موتی شاید آدھا پاکستان خرید دیتے اس گھر کی بچی کو چند ڈکوں کے لیے the irony and the pathetic situation جو ہے نا یہ بلکل ایسی تھوڑا سا آپ کا اور ڈاکٹر آفیا کا عمروں میں کتنا فرق ہے اور آپ کی تعلیم کیا ساتھ کبھی ہوئی ہے کہ کالج میں یا سکول میں آپ اگٹھی پڑھتی رہی ہیں میں آفیا سے ساڑھے چار سال بڑھی ہوں اور تو یہ دیفرنس ہے اور تو کافی دیفرنس ہے یعنی ایک سکول جاتا تو دوسرا آتا والی چیز تو آفیا میں ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر ہوں نیورولوجیست ہوں Epilepsی میں specialize کرتی ہوں میں نے harvard سے specialization کی آفیا نے MIT سے graduation کی اور brandeise سے PhD Masters in PhD Neurosciences Cognitive Neurosciences یعنی ذہنی پرداشت آفیا کی thesis جو ہے نا that is separating the components of imitation in the brain یعنی چھوٹے بچے دیکھیں نا نقل کر ہی سیکھتے سارا کچھ جب تک وہ imitate نہیں کریں گے اگر وہ ایک wolf کے ساتھ رہتے ہیں وہ wolf ہی بنے ہوتے ہیں نا انسان والی چیز نہیں this is the way the brain learns لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا جتنا جب میں امریکہ گئی ہوں مجھے اندازہ ہوا کہ آفیا کی وہ thesis وہ نسخہ کیمیا جو کہتے آفیا کو آفیا کرنے پہ ہمیں ملا ہے اس کے پاس جو اس کے کمپیوٹر میں تھا وہ کوئی کیمیکل بامز یا کوئی بارود یا اس کا نہیں تھا وہ کوئی کیمیسری فیزکس بائیالوجی اور نیوکلئر کچھ نہیں تھا وہ یہ نسخہ کی نیا تھا وہ تو بچوں کی ذہنی پرداشت پاکستان میں ایک ایڈوکیشنل ریولوشن لانا چاہرہ تھی ایڈوولوشن اس کا تو یہ تھا تھی اور یہی وہ لے کے جا رہی تھی تو اپنی ساری پروپوزل لے کے آ رہی تھی اس وقت سینیٹ کے چیئرمن تھے محمد میاں سومرو تو وہاں پہ ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بھی تھا میچ میں اٹھایا اچھا تھوڑا اسی کو آفیہ صدیقی کو اٹھایا گیا غائب کیا گیا تو وہ کیا حالات تھے تھوڑا سا اگر اس کو بتائیں تو بس اگزاٹلی یہ لے کے جائی تھی اس سے پہلے جب امریکہ سے واپس آئی تھی وہ اس ہی لئے آئی تھی امریکہ سے واپس آئی ہیں انہوں نے یہ پروپوزل دیا ہے انہوں نے زمین کے یہ کیا تھا انہوں نے 130 acres جو کوئی انتردیوشن بنام اچار رہی تھی ان ادو ان ادو ان سو گرا سو روٹ لیو اس پورا وہ پلان تھا اگر اگر جس سم تھی بی دیفرن اس طرح سکر سی تی تو میک تی لرنگ ایفیشن این ای پاکستان کے مسئلے مسائل جو ای ای اس سی 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 میں یہ ٹھیک ہوں گے ہی ہی ٹیلنٹ دن ہی ہمارے جنیٹک لی ہمارے جینز ہی ٹیلنٹ تو یہ خواب اور وہ اس لیے واپس آئی پڑھ کے تو وہ جب واپس آئی تو اس کے اس کے حضبن کچھ شیری کاموں میں تھے اور وہ بہت ساری کچھ کرتے تھے تو وہ ایک دوسری سٹوری ایک دوسرا محاذ ایک دوسرا وہ جو اس وقت ہم اس میں آفیا کی رہائی پہ زیادہ فوکس ہے ہمارا بجائے بلیم گیمز اور اس کا وہ ٹائم ایسا تھا کہ اس وقت پانچ پانچ ہزار ڈالرز میں بیچا جا رہا تھا ہر کسی کو بیچار احمد ربانی کو دیکھ ٹیکس چلاتا تھا اس کو اٹھا کے دے دیا بیس سال وہ گنتانہ مہم سیف اللہ پراچہ کو دیکھ یہ تو ہزاروں سٹوریز ہیں تو اسی کے بھیت آفیا کو بھی چڑھا دیا گیا اس کی گم سے ہوا تھا اور وہ تو وہ گئی اسلام پا جا رہی تھی تو یہ ہو گیا تو اچھا یہاں پہ ایک چیز اور میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پرپاگینڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ دکٹر آفیا صدیقی ایک چیز بات تو آپ نے پہلے میرے خیال میں کلیئر کر دی ہے کہ ان کے پاس یا آپ کی فیملی میں کسی اور کے پاس بھی امریکن یا پاکستان سے کے لئے کوئی اور نیشنالٹی نہیں گرین کارڈ بھی نہیں تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہوگی دوسری افیا کے اوہلے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی دوسری شادی بھی ہوئی ہے مسلمان تو یہ بات جانتے ہیں کہ عورت ایک وقت میں دو شادیاں نہیں کر سکتی ہے چار شادیاں یہ تو ایف بی آئی والوں سے میری خود بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا آپ یہ کیسے کہ سکتی ہو کہ اس کی جب ایک شادی تھی تو اس نے دوسری نہیں کی تو میں نے ان اس اسلام ہے اور اس میں مرد کو اجازت ہے عورت کو نہیں تو وہ خاموش ہو گیا پھر جا کے اس کے بعد آپ نے دیکھا امریکہ نے کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا یہ انتہائی افسوس اور انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ اخلاق سے گری بات ہے جو ہمارے اپنے پاکستانی مسلمان اس جھوٹی خبر کو پھیلاتے اور تشہیر کرتے ممکن ہی نہیں تھا خود اگوا کر کے اور آپ نے جھوٹے پیپرز بنائے ہو ممکن ہی نہیں ہے چونکہ جب تک عدد ختم نہیں ہوگی عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی یہ شریعت اور آفیہ شریعت کی بہت پابند تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے تھی آغوا ہونے کے ایک دن پہلے تک تو یو نو تیسری چیز یہ کہ جو انتہائی احمق اس بات کو کر اور آفیہ کو بلیم کرتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بیوی جرم کرے تو اللہ کرے آپ کو فاسی ہو یا پھر اگر کسی کا شوہر کو قتل کرے تو اس بیوی کو آپ اپنی بیوی کو قتل کروائیں گے یا اپنی ماں کو فاسی چڑھوائیں گے it doesn't happen like that شوہر کچھ کرتا تو بیوی کو سزا کس بات کی شوہر کوئی بھی کسی کے حتے بھی پڑ سکتی ہے عورت کی شادي کس طرح سے ہوتی ہیں پاکستان میں کس کس کے حوالے کر دی جاتی ہیں بیٹیاں تو جو بھی جن کریں تو بیٹیوں کو سزا دی جائے this is is this is tyranny اور یہ ظلم ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے اور جو یہ بات کہتے ہیں وہ ظالم سے بتر ظالم ہیں ایک چیز کہ آپ کو یہ خبر کیسے ملی کہ ڈاکٹر آفیا جو ہے انہیں غائب کر دیا گیا ہے یا کیا وہ صورتحال تھی جب وہ آ رہی تھی اس پس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ جب وہ غائب ہوئی ہیں تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے جی آپ یہ تینوں بچوں کے ساتھ جا رہی تھی کہی تھی اسلام بات جاؤں گی بچوں کا بھی تھوڑا وہ ہو جائے گا تو تین ننے ننے بچے سال کا احمد تین سال کی مریم اور چھے مہینے کا شیر خوار سلیمان بچوں کے ساتھ اغوا کر لینا بچوں کو اس سے چھین کے الگ کر لینا اس سے بڑا کوئی علمیہ ہو سکتا ہے میرے بھائی ایک ماں سے اس کے بچے چھین لیں آپ اس کو ایک محل بھی دیتے یہ میرا دعویٰ ہے دنیا میں کوئی ماں کوئی ڈائیر نہیں ہوگی تو وہ کہے گی کہ ہاں مجھے محل دے دو میرے بچوں کو لے لو ان کے دی کس قانون میں یہ اجازت ہے ہمارے ہاں بھی خواتین کی جیل ہے جن کے شیر خار بچے وہ ماں کے ساتھ رکھتے نا جی گل کر تو پھر ہمیں وہ کہتے ہم انسانیت سے گرے ہوئیں خود ان کا عمل it's wrong it is fundamentally wrong and افسوس یہ ہے کہ پاکستان ان کی وقالت کر رہا ہے ہماری دفتر خارج وہاں پہ جو ہمارا مشن ہے وہ پاکستانیوں کے لیے ہے نا یا امریکی انٹریس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہے ہی وہ کہیں برا نہ مان جائیں تو ہم ان سے شکایت نہیں کریں گے ہمارے سیٹیزن سے جو مرضی کریں ہماری یہ ویلیو ہے کیا آپ یا کیس قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بیوروکریٹس کی نظر میں جو آپ کے ٹیکسز کے پیسوں سے بیوروکریس میں ہیں آپ کے انٹریس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ٹیکسز محنت کی کمائی ان کو دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے انٹریس کو سیفگارڈ کریں are they doing that خدا کے واسطے قوم جاغ آنکھیں کھولو جو اتنے سارے ہمارے انفلوینس ہیں آنکھیں کھولو کھولو آئینہ دکھاؤ سب کو لیکن نہیں جب اپنے ویسٹڈ انٹریس آ جاتے ہیں تو سب کی زبانے جو ہیں وہ کوئی کہہ دیتا پولیٹیکل ہے کوئی ہے صرف انسانیت کی بات ہے لیکن انسانیت گرتی چلی جا رہی ہے افصوص کی بات اچھ میں اس سوال پہ دوبارہ آتا ہوں کہ آپ کو کیسے اطلاع ملی تھی میں تو امریکن میں تھی اس وقت اور امریکن ٹی وی شو آ رہا تھا ٹام براکو کا مارننگ شو تھا اس میں دیکھا نہیں مس nbc کا آفیا کی اکھوا کا اچھا صحیح اکتیس مارچ تھی اکتیس مارچ تھی مطلب وہاں پہ اکتیس مارچ کی صبح تھی یعنی یہاں تیس مارچ کی شام تھی اور اکتیس مارچ کی صبح تھی اور ٹام براکو شو میں اکتیس مارچ تھی راؤنڈ کر رہی تھی اسپیٹل تھی ٹی وی لگے ہوتے نا اکتیس دیکھا اکتیس تیس تیس مارچ سمین تلے اسمان یہ ہو کیا رہی کیا کیا امی کو کال کر امی کہ میں بات نہیں کر سکتی بند پریشان کیا ہوا ہے پھر ہم نے وہاں پہ لائر کیا ہم نے اپی آئی کو ملایا تو یہ تو مطلب یہ سب چیز اس کے بعد پھر ان لوگوں نے پھر کور اپ کرنا شروع کیا جب بچوں کو کیا بچے ان وال ہوئے جب بچوں کا ہوا ہم نے لائر کیا پھر وہ سائلنٹ کر دیا انہوں نے پانچ سال تک غائب کر رکھا کہ اب شاید دب گیا ہوگا تو بچے آپ تک کیسے پہنجے رکٹر آفیہ کے پانچ سال کے بعد جب کچھ لوگ بگرام سے رہا ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ یہ ہیں پھر ہم نے تحریک اٹھائی اور کوٹ کیس بھی کی ہے انٹرنیشنل اس میں بھی گئے کی بات ہے جو آفیہ کے اوپر کیس جو بنایا گیا تھا اس سے پہلے بچے آپ پہ پہنچے تھے اس کے بعد اچھا جب یہ ہو گیا اس وقت تک آپ کو بچوں کے ساتھ ہیں لیکن جب اس کو گولیاں ماری تو بچے کہا ہیں اس کو گولیاں ماری ہیں تو بچوں کو بائیں بائیں کر رہے تھے تو پھر انٹرنیشنل ٹرائبینل بنا اور آئی سی آر سی اور سب چیزیں جو ہے نا وہ سب حرکت میں آئیں پھر بچوں کو تلاش کیا گیا پہلے احمد ملا پھر مریم سلیمان کی پہچان ہی نہیں کر سکتا پانچ سال میں ہی وہ اتنا ساتھ تھا تو وہ ابھی تک نہیں ملا ہے پچان یا پتہ نہیں اس کو مار ہی دیا چین جھپٹی میں اس میں مہ چلیں دو بچوں کو تین کو کیسے سمال تی لیکن چھوٹے کو نہیں شیر خار کو تو اس کو چھین تے وے تو کیا پتہ چھین میں انہ نے مار مور دیا ہو اس ہی سے دیکھیں اس سے بڑی کوئی کیا ہوگی آپ کچھ بھی کہل لیں دنیا کی کوئی ماں کیا باپ بھی تم بچہ یہ سامنے تم مار چھوٹا سا بچہ ہے اس کو ہم مار رہے تم بتاؤ تم نے جرم کیا یا نہیں آپ یہ نہیں کہیں کہ حابیل کو بھی مار دیا ساری وہ سونامی بھی جو میری کام کردہ تھی جو بھی کچھ ہو اگر رسی کی وار ہو رہی اس کا بھی مار مائن تھا میرے بچے کو چھوڑ تو آپ یہ سوچیں اور اس کے بعد سے بچے چھین ہیں اس کے بعد سے کوئی بھی چیز اگر آپ لیتے ہیں تو یہ کوہرشن ہے آپ یہ پاکستانی ستیزن ہے وہ افغانستان سے برامد ہوئی بھئی پاسپورت تو اس کے گھر پر رکھے میں اسلام باد آئی تھی کوئی پاسپورٹ لے کے تھوڑی گئی اس کے بچوں کے بھی پھر وہاں سے امریکہ کیسے پہنچ گئی بھئی امریکہ میں مقادمہ کیسے چلا ہماری امبیسی کو کیا ہو گیا تھا موپے تالے لگ گئے تھے ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں آپ پیسے دینے کی وہاں ڈیفینڈ کرنے کی نہیں آپ تو اس کو لے کر آو ویانا کنونشن یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے ملک سٹیزن کو دوسرے ملک میں مقدمہ نہیں چلا سکتے اگر آپ کہتے ہیں جرم ہوا افغانستان میں پاکستان بھیجو گے امریکہ میں تو مقدمہ نہیں چلا سکتے گولیاں تو انہوں نے ہافیہ کو ماری ہے اور الزام الٹ کر دیا ہافیہ ہم سے گن چھین رہی تھی اس لئے ہم نے اس کو مارا ان میں سالے اگر کسی کو جان سے مار دیا ہوتا تو سزا چودہ سالے ہر ساری دنیا کا یہ سزا ہے چودہ پندرہ سے اپنے کسی کو نہیں مارا گولیاں اس کو لگی آت اس کی نکالی گردہ اس کا نکالی دل کے پاس سے آر پھے پڑے پہ اس کا کیا نا سزا کس کو مل لی آف یہ کتنی مل لی چھ سال کی اب ہمارے ہی ایک موفا کے بہت بڑے سینئر ڈیپلومیٹ نے یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل کیس تھا اور اس کو اگزامپل بنایا جائے تھا یہ ٹیس کیس تھا ان کے لیے پاکستانیوں کی غیرت کا چونکہ نے تو تین دن میں واپس لے پاکستانی بیس سال تک نہیں لے رہے تو انڈیا کی اکانومی دیکھ لیں پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں انڈیا کی عزت دیکھ لیں دنیا میں پاکستان کی عزت دیکھ لیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو یہ تاجے سرے دی جب یہ دوکٹر آفیہ کو یہاں سے اٹھا لیا گیا تو کیا آپ کی فیملی نے کوئی ایف آئی آر کروائی ہوگی سب کچھ اس وقت کمال شاہ صاحب تھے جی آئی جی ای آئی جی جو بھی وہ ایک تو ای ہر جگہ پتہ نہیں ایک انڈیشنل ضرور آجاتے سمجھنی آتا لیکن بھار وہ تھے ہاں جی مسنگ پرسنز کے اس میں بھی سب چیز سب کچھ موجود ہے میرے بھائی قانون کی تو جس طرح دھجیاں آفیہ کے کیس میں ہوئی ہے جس طرح ہماری بیوراکرسی نے آفیہ کے کیس کو لے کے آگے کیا جس طرح سیاست دانوں نے سممم بکم ممیون فاہم لائی جی جسے پھر بھی نظر نہیں آرہ سنائی نہیں دے اور نہیں ہو رہا اور پوری عوام وکٹم بھی ہے وکٹم ہے اسی لئے وکٹم ہے کہ we are not uniting ہم ہر ظلم پہ خاموش ہوتے ہیں حضرت علی نے کیا کہتا ظلم پہ خاموش میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہمارا یہ علمیہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جرم کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے سوال کیا ہیں کرنے کے سوال یہ ہے کہ آفیا اس حالت تک کیسے پہنچی آفیا کے چہرہ کس نے جھل جایا آفیا کو جیل میں سیف نہیں رکھا جا یہ میرے امریکہ کا not even from the trust fund اس سے بھی نہیں میرے میرا خرایہ وکیل صاحب کا ہاں trust سے کیا ہے وہ آپ کے جو دکٹر آفیا کی trust ہے اس سے جو ہے اس کی فنڈنگ ہوئی صحیح ٹھیک ہے لیکن میری میں نے اپنی ٹکیٹ اپنے پاس سے اپنی hard earned money اپنی کمائی سے اور وہاں پہ رہنا بھی فیسیلیٹیشن صرف انہوں نے یہ دیا کہ امیگریشن پہ مجھے مطلب وہ کہتے ہیں ویزا دل آیا ہے میں اتنے عرصے امریکہ میں رہتی تھی کوئی وجہ تو نہیں تھی نہ مجھے ڈنائی ہونے کی لیکن hold پہ ساتھ آئے میں نے ان کا کچھ نہیں کیا نہ ہماری ٹرس نے کیا نہ کچھ انہوں نے اپنی ذات سے کیا انہوں نے بھی میرا کوئی فائنانشل نہیں کیا میں وہاں پہ ٹھہری ہوں امریکہ میں میرے بھائی کا گھر ہے میں ادھر ٹھہری ہوں بھائی تھے نہیں وہاں پہ لیکن ان کے گھر پہ میں ٹھہری میں پہ سہر چابی تھی اور سارا وہ ان کی میرے فرینڈز ہیں وہاں پہ میرے پرانے فرینڈز میرے ڈاکٹر فرینڈز انہوں نے ڈیالس میں ان کے ساتھ تھی میں نو نو فائنانشل ایڈ فرم اینیون ادھر دن پرسنل بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ظاہر ہے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے آسانیہ کرے اور دکٹر آفیہ صدیقی کے لئے آسانیہ کرے یہ پلیٹ فرم حاضر ہے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے اگر مزید آپ کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہے پاکستانی قوم کو یا جو بھی لوگ اردو جانتے ہیں اور دنیا میں جہاں میں بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہے تو حاضر بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ کرے کہ ہماری قوم جاگ جائے بن حیصل قوم اسبیت کے جکڑے جو ذہنی قید کے اندر ہیں یہ بار بار جن لوگوں نے آفیہ کو دیکھیں جو بیٹی کا نہیں وہ کسی کا نہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا یہ یہ آفیہ is our daughter دیکھیں ریمن ڈیویس نے کھولے عام لوگوں کو مارا تھا لیکن امریکہ کا موقف کیا تھا ہم بڑے سے بڑا قاتل بھی کیوں نہیں ہے ہم لیں ہم لیں ہم کیوں نٹی گرٹی میں جاتے گلٹ اور انسنس this is not about گلٹ or انس this is about humanitarian cause this is for Pakistanis this is about them I am آفیہ you are آفیہ آپ سب آفیہ ہو آپ آفیہ کے لئے نہیں کھڑے ہوگے تو کوئی آپ کے لئے بھی شاید انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کسی نئے میمان کے ساتھ اللہ حافظ